اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں نمز ریزلٹ کی حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اپلیکنٹس کو بتا دیا گئے تھا کہ نومبر میں ریزلٹ اناؤنس ہوگا کچھ دو دن پہلے ہی اس کی اپڈیٹ آ چکی تھی ریسنڈ اپڈیٹ میں یہ شو ہو گیا تھا کہ نومبر میں اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو دو نومبر کو اس کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اچھا نومز کی ایڈٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ آرمی میڈیکل کالج کو نومز انڈی ٹیسٹ کے تروں جوائن کرتے ہیں اور نیشنل یونیسٹری آف میڈیکل سائنسز یعنی نومز جو ہے وہ ٹیسٹ کو ارگنائز کپ کرتی ہے ریجسٹریشن جو ہے اس کی جولائے میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایگسٹ میں تقریباً ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور سیپتمبر تک اس کی ریزلٹ کے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اس سال جو ہے فلٹ کی سیچویشن کی وجہ سے دو ہزار بائیس میں یہ ڈیلے ہو کر آکتوبر سکسٹین کو کنڈکٹ کیا گیا اور دو نومبر دو ہزار بائیس کو اس کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی جیسے کہ سٹارٹس کو بتا ہے کہ نامز انڈری ٹیسٹ جو ہے وہ دو کامپوننٹس پر مشتبیل ہوتا ہے پارٹ اے میں نائنٹی فائی پرسنٹ بیٹیج ہوتی ہے نامز انڈری ٹیسٹ کی اور اور اس میں ایک سو پچاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں جس کا ٹائم بھی سٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وان فیفٹی منٹس ہی اور اس میں بائیلوجی پینٹس فیصد کیمیسٹری پچیس فیصد اور فیزکس پچیس فیصد اور اسی طریقے سے انگلیش جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے پارٹ بی جو ہے وہ سیکلوجیکل ٹیسٹ ہے اور اس میں فائی پرسنٹ بیٹیج رکھی جاتی ہے نامز انڈری ٹیسٹ کے اور اس میں سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر کور کرنا پڑتا ہے تھرٹی منٹس اس کے لئے رکھ دیے جاتے ہیں یہ فائی پرسنٹ بیٹیج پارٹ اے کی ہے اور فائی پرسنٹ بیٹیج جو ہے وہ پارٹ بی انسیکلوجیکل ٹیسٹ کی ہے اور دونوں کی جو مارکس ہیں ان کو ملا کر پرسنٹیج نکالی گئی ہے تو سٹورنٹس پر کنفیوز نہ ہوں اس میں دونوں کے نمبر شامل ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نمز انٹری ٹیسٹ جو ہے اس سے آرمی میڈیکل کالج میں نہ صرف اس میں اڈمیشن ملے گا بلکہ آپ کو اس سال اس کا پی ایم سی کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ نمز کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس سے آپ کو تمام میڈیکل کالجز میں اڈمیشن مل سکیں گے تو افیلیٹیڈ میڈیکل کالجز اور انسٹیوٹ جو ہیں وہ نمز سے اس میں آپ دیکھ لیں سی ایم ایچ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھاولپور کے لیے نمز کی ویب سائٹ پر جا کر جہاں پہ کلک ہیر لکھا ہوگا وہاں پر کلک کریں پھر آگے ڈاؤنلوڈ کا پورا پروسیجر آ جائے گا تو وہاں سے آپ اپنی آنسر کیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بتاتے چلیں کہ ری ٹوٹلنگ کی جو ٹائم ہے وہ چار پی ام تک بتایا تھا اور نو نومبر اس کی ڈیٹ مینشن کی ہوئی ہے اور ری ٹوٹلنگ کا جو فارم ہے وہ بھی آپ نے آن لائن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اس کو سبمٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہی پروسیجر شروع ہوگا ری ٹوٹلنگ کا نمز کی آفیشل ویب سائٹ سے اپنا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ پرنٹ کر کے اپنے پاس سیکیور کر لیں کیونکہ جتنے بھی ایڈمیشن فارم جو ہوں گے جتنے بھی نئے کالجز میں آپ نے بی بی ایس اور بی ایس کے لئے اپلائی کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو ایڈمیشن کے لئے ریزلٹ کارڈ جو ہے اس کی بہت ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈمیشن فارم اور باقی ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ کو ریزلٹ کارڈ جو ہے اس کو بھی اٹیج کرنا ہوگا تو یہی تھی آج کی اپ ڈیٹ اس کے ساتھ اگر کوئی نئی خبر ملے گی تو آپ کے ساتھ ضرورت شیئر کی جائے گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ